ماتم شبیر کا زینب دلگیر کا شاہ کی ہمشیر کا زینب دلگیر کا شاہ کی ہمشیر کا ماتم شبیر کا ماتم شبیر کا ہم کو قسمہ سے جو فرشِ عذا ملا اسے نبی ملے اسے خدا ملا اسے نبی ملے اسے خدا ملا ہم پہ سان ہے شاہ کی ہمشیر کا ماتم شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم شبیر کا باندھے ہوئے کمر میدان میں آ گیا تنہا علی کا لال لاکھوں پہ چھا گیا دیکھے دنیا سے فاطمہ کے شیر کا گر کر جھولے سے یہ اسغی نے دی صدا مجھ کو بتلائیے میدان کا راستہ گر کر جھولے سے یہ اسغی نے دی صدا مجھ کو بتلائیے میدان کا راستہ دنگا جواب میں خرملا کے تیر کا ماتم شابیر کا ماتم شابیر کا ماتم شابیر کا آئیے ہم اور آپ مل کر کے شہزادی جنبی فاطمہ زہرہ کو ان کے لال کا پرسا دے یہ یاد رکھیے گا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مختصر سے ایام ماہی حضا کے ہمارے درمیان ہیں جو اگلے پرس زندہ رہے گا وہ غمِ حسین کرے گا برنا جو چل بسا تو اس کا یہ سلامِ آخر ہے یہ سوچ کر کے ہم اور آپ پرسا دیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں وہ آنکھ آنکھ نہیں ہے بلکہ ڈھیلا اور پتھر ہے جو اہلِ بیت کا مسائف سنے اور عشق بار نہ ہو میں اپنی فکروں کو کربلا کہاں تک لے کر کے جا سکتا ہوں جتنا اس سمندر میں ڈوبیے گا آنکھوں سے عشقوں کی سبیلیں بیسے ہی جاری ہوں گی یقین جانئے کون ایسے غم ہیں جو کربلا والوں کے اوپر ڈھائے نہیں گئے سدیوں کے مسائف چار سال کی سن چار سال کا سن ہے جنابِ سکینہ کا سن چھوٹا تھا مسائف بہت زیادہ تھے وہ کہ جسے حسین بے انتہا بیار کرتے تھے وہ حسین کے جسے سکینہ بے انتہا چاہتے تھے جنابِ سکینہ کو بس یہی وجہ تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو حسین کی سکینہ کو ناقے کی ننگی پشت کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر رکھے باندھا گیا لوہزہ دارو جیسے جیسے ناقہ چلتا تھا حسین کی یتیمہ آواز دیتی تھی ففی اممہ میں مر جاؤں گی ففی اممہ میں مر جاؤں گی مجھے ناقے سے اتاریوں لیکن مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آج جنابِ سکینہ قید خانے میں مقید ہیں میں جنابِ ریاست صاحب ایک بری کا ایک نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں بس آپ سے گزارش اتنی ہے آپ چاہیں جہاں بھی ہوں لیکن مل کر کے پرسا دیجئے آنکھوں سے اچھکوں کی سبیلیں جاری کر کے پرسا دیجئے روزِ محشر ہماری یہی بخشش کا سامان ہے میں نوحہ پیش کرتا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں سنیں وقتِ آخر سیدے سجاد سے بولی بہن وقتِ آخر سیدے سجاد سے بولی بہن جل رہا ہے تش نگی سے اے میرے بھائی بدن جس میں نازک پرسوں ہوں کتنے بھلا رنجوں میں ہن جل چکا ہے آگ کے شونوں سے بھائیہ پیرہن اس کے بعد چار سال کی یتیمہ کیا کہتی سنی آئے گا بادِ آشورہ میں اب تک چین سے سوئی نہیں دفن کرنا دیکھ کر بھائیہ جہاں نم ہو زمین نمزمی دیکھ کے بھائیہ مجھے دفنہ دینا نمزمی دیکھ کر احساس کے ساتھ سنیں یہاں کچھ 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 ضرور نکلے گا جنابِ سکینہ بھائیہ سے کیا کہتی ہے مجھے دفنہ دینا نمزمی دیکھ بھائیہ مجھے دفنہ دینا یہی حسرت کم نہ تھی جنابِ سکینہ کی اپنے بھائی سے کہہ رہی ہاتھوں میں ہتگڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں مجھے دفنہ دینا نمزمی دیکھ کر بھائیہ مجھے دفنہ دینا نمزمی دیکھ کر بھائیہ مجھے دفنہ دینا ہاں روکے کہتی ہے یہ زندہ نمے بھائی سے بہن گر ہو ممکن میرے ہاتھوں سے جدا کئی نہ رسل جلے کرتے ہی کو کردے نہ سکینہ کا کفر اس کا پھر سو سی رہے گا نہیں جا پائی وطر چار سوزل موسی طم کا ہے یہاں پر پہرا نمزمی دیکھ احساس کے ساتھ دارو حسین کی تو خیاری معاشقی اضا لینے کے لیے آئی گی ہاں نمزمی دیکھ ایک کے بھائیہ مجھے دفنہ دینا ہائے کی زیدہ حضہ او رسے کی نائی زا جل گیا سا رابہ دندو پی کی شیدت سے میرا چہرہ مرجھا گیا ہر قرم میں ہے کھا کھا پڑا جس میں اب گئے نظمی سے میرا جلے جائے گا اور پڑے جائے گا گرمی سے بدن میرا شا نمزمی دیکھ کھے بھائیہ اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے بھائی سجاد سے کیا کہا ہے سنیں گے نمزمی دیکھے بھائیہ مجھے دفنا دینا باب کے سینے پہ سونے کی رہی جو آدھی گرم رہتی پہ بھلا کے سے وہ سو پائے گی میں میں سا جا دن سے کرتی تھی یہ شہ کی بیٹی آگے بوجھ جا اینگی تھوڑی تھی سے میرے سینے کی اٹھ رہا ہے میرے سینے سے اتشی کا شولا نمزمی دیکھے سب سے بڑی مصیبت جناب سکینہ پہ جو آئی ہے سنیں گے زیادہ رہا ہے مجھے دفنا دینا نمزمی اللہ نہ کرے کوئی بھائی اتنا مجبور اتنا مجبور میرا امام تھا مجھے دفنا دنا پیاستی لیں تھی کے کرتی رہی سب سے شکوا ہائے افیسو سنکھے ایک قطر رہو یا سینہ ہوا پانی بکھیلا کے بہاتے تھے زمین پیادا یادی آتے ہیں وہ ہوتی مجھے کو میرے پیارے چچا کیا آس نے آبی کی خواہر کا بدہ نے توڑے دیا نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا اتنا پیدل ہوں چلی آ دل ہے پاؤں میں بڑی تکلی ہوئی ہے مجھے ان راہوں میں سر کھولے لے گائی قسمات مجھے بازاروں میں دردو غمی ہو گائے تبیدی لے میری آہوں میں اپنی بہنہ پیفا کرتے تھے نہ کرم کر دینا نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا کرتے کرتے یہ رسیت ہوئی روخ ست بھی بھی سامنے سئی یاد سجا دے کے دم میں توڑ گئی باردی مارینے کے بھی ہاتھوں کی رسن کھل نہ سکی ہائے پاپ دیرہ سن قبر ریو میں دفنا آئی گئی پوری حسرت نہ ہوئی رو تے ہیں سب اہل اعظام نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا اے ریازہ جگر و دو تارے شہ کا ماتم روتے ہیں اب نیتی ماں پے شہن شاہ اومن الغرزینے مزمی مل نازہ کی ہائے سے تم عمری بھری سی یاد سجا دیکھو تھا اسی کا غم پوری حسرت نہ ہوئی دے دل میں ڈوبی ہے فیضا نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا نمزہ میدے کھکے بھائیا مجھے دفنا دینا ہائے وقت آخر سیدے سجاد سے بولی بہن جل رہا ہے تشینگی سے مجھے دے ہائے مجھے دے مجھے دے زنی کر رہے ہیں اپنے نوہا سمات کر اس کے بعد گزاری شہر انجمن سپاہ حسینی بنوالی صادر مسافت خانہ آمیٹی میمان انجمن سے کی وہ سینہ زنی کیلئے مادر رہیں گے انجمن فردوسیہ کر رہے تھی دل سوس دل خراش نوہا اپنے سمات کیا نم زمین دیکھ کے بھئی آپ مجھے دفنا دینا زندان میں سسکیاں ہیں کرب ہے وطن کی آدھ ہے دور مدینہ ہے بابا بھئیہ چچا سب کرونا میں ہیں سکینہ زندان شام میں سسکیاں لے رہی ہے روز زندان شام کے در پہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے بھئی آپ کیا قیدیوں کبھی کوئی اپنا گھر ہوتا ہے یا وہ زندان میں مر جاتے ہیں یقین جانیے اس وقت ماتمی دستہ یہاں موجود ہے اور احمان انجمن کو آپ سمات کر رہے ہیں ماتمی دستہ بھی سفر تے کر رہا ہے جلوسہ زائد ہمیں شرکت کر رہے ہیں لیکن یقین ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ماتمی دستے کے جوان جو سربراہ جن کے ساتھ انجمن میں آتے ہیں ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بس اب سفر بہت ہو گیا چلو گھر چلے اس لئے کی گھر ہوتا ہی ایسا ہے انسان جب گھر جاتا ہے تو اسے گھر پر سکون ملتا ہے اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے یہ مشاہدہ ہے کہ بچوں کو کسی جگہ لے کر کے جائیں تو اس جگہ سے مانوس نہیں ہوتے تو بہت دیر تک اپنے ماں باپ بھائی بہن یا جس سے مانوس ہوتے اس کی آبوش میں رہتے ہیں یا چند میں کے بعد جب ان کا دل گھمراتا ہے تو ماں بھائی چچا جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس آگے کہتا ہے چلو گھر چلے چلو گھر چلے اسے سمجھا جاتا ہے پہلا جاتا ہے لیکن ایک موقعیسہ بھی آتا ہے کہ جب وہ آجیز آکر کے آنکھوں میں آنسو کی موٹی موٹی بندیں ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے بس گھر چلو تو اس وقت جو سربراہ جو گھر جس سے مانوس ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو چھوڑ کر کے چونکہ اس کا رونا ہے تو وہ گھر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جس غریب کا بستر سامنے رکھا ہوا ہے جس کی آدمی شبیح ہے وہ سجاد بھی روز بہن میں کہتی تھی بھائیہ گھر کب چلیں گے کربلا احساس کا نام ہے کلے جب پھٹ جاتا ہے بھائیہ گھر کب چلیں گے بھائیہ مطلب کب چلیں گے کون سکینہ جو زندان میں بھائی سے کہہ رہی بھائیہ ایک بار بتاؤنا قیدیوں کا گھر ہوتا یہ بھائی رہ جاتا ہے بھائیہ ابھی اور کتنا اتحان باقی رہ گیا ہے بابا کا سینہ چھن گیا شمر نے دمچے مارے بھائیہ کربلا میں بھائیوں کے لاشے پڑے یہاں پانی اور کھانا بھی بس اتنا آتا ہے کہ زندہ رہ سکے قید خانے کی گھٹن ہے ہوا کا گزر نہیں ہے آزار بچے باہر ہیں حسید کی بیٹی زندان شام میں ایک منظر یاد دلا تو اس کے بعد ماتمی زستہ پرسہ پیش کرے گا اور میری آواز ہجمت سپیسے نہیں بنولی سعداد تک پہنچ رہی ہم سے خدمت میں گزارش کروں گا کہ ماتمی پرسے کی تشریف لائیں آپ آماتا ہے ایک یاد جعوید بھائی اور ہم نوا اور آپ موجود ہیں آپ کو گواہ بنا کر کے لازی کا علم ہے ایک منظر ایسا ہے جسے جو کبھی دنہائی میں یاد کرو دل جاتا ہے دیوار پر سر مر کر کے روڑے سکینہ روحساروں پر تماشے کھانے کے بعد مظلومیت کو پرسینے سے لگائے چل رہی ہے یقین جانیے کہ جب سے عباس کے بازو کٹے ہیں سکینہ نے کہیں سوالے آپ نہیں کیا ہے وہ ایک فقرہ یہی کہتی ہے نہ مشک باتی ہوتی نہ چچا کے بازو کٹے ہوتے ایک موقع ہے کہ جہاں سکینہ شبر کے پاس سوالے آپ کے لیے گئی ہے ایک موقع ملتا ہے کہ جہاں سکینہ سوالے آپ کے لیے گئی شبر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا سوکھا و مشکیزہ لے کر کہ سکینہ آئی اور آباز دے شن تو لشکر کو پانی پلا رہا ہے کیا یہ ہمارے مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ باپ کا قاتل ہے اسی ریز بی بی کے روحساروں پر تماشے مارے آج بہنوں والے بھائیوں والی بہنے آباز دیتی شم تو اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے کیا یہ رونے کے لیے کافی نہیں ہی کہ شمر سکینہ سے مخاطم نہیں ہوا آباز دی شم میں تو سے مخاطم ہوں تو لشکر کو پانی پلا رہا ہے شمر نے سکینہ کے طرف دیکھا کہا ہاں کہا ٹھیک ہم پانی پلا لے لشکر کو بیٹھ جاتی ہوں سکینہ بیٹھ گئی تھوڑے دن بعد جب اپنے لشکر کو پانی پلا چکا تو پھر سکینہ اٹھی آباز دی شم پلا چکا پانی یہ مشکیزہ ہے اس میں تھوڑا سا پانی دے دے شمر میں یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں میں پانی کہاں مانگتی ہوں جب سے چچا مارا گیا ہے مینا بچوں کے لیے بھائیہ کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں گرب ہو گئی ہیں تھوڑا سا پانی دے دے شمر مخاطم نہیں ہوا شمر تھی کہ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا لے شمر نے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا پھر یہ بی بی آگے بڑی شمر اب تو پانی دے دے شمر قیقہ لگا کے ہستا ہے اور کہتا سکینہ تجھے پانی چاہیے سکینہ نے بھائی کی طرف دیکھا شمر کہتا سکینہ تجھے پانی چاہیے سکینہ کی امید بڑی کہ شاید پانی مل جائے گا لیکن اس نے پانی دکھا کے زمین پہ پھیک دیا اب باز کی بھتی جی نے فراد کا رخ کیا کچھ بولی نہیں آنکھوں سے زاروں قطار بہتے ہوئے آنسو تھے گرم ریت تھی اپنے زخمی رخصار رکھ دیئے بی بی روتے روتے بی بی رونے لگی ایک مرتبہ زینب اس پورے منظر کو شہزادی دیکھ رہی تھی سکینہ کے قریب آئی دلاسہ دینے کے لیے سکینہ کے زخمی رخصاروں پر پھوپی کے آنکھوں سے پہنے والے آنسو کے قطرے جب پڑے تو سکینہ نے آنکھ کھونی پھوپی کرو تا وہ دیکھا لپڑ گئی پھوپی سے آوازی پھوپی اممہ آپ رو رہی ہیں پھوپی اممہ نہ روئی ہے آنسو نہ بھائی ہے پھوپی اممہ اب آس کے بعد یہ بھی نہ مانگو گی پھوپی اممہ چچا جب سے گئے ہے تو لوڈ کے نائے اگر آپ روئیں گی تو مجھے کلیجے سے کون لگائے گا ہائے بور زندان ہے شام میں حسین کی بیٹی مر گئی ہے آج اسی مظلومہ کی یاد ہے اسی بی بی کا پرسہ ہے یقین جانی ہے اس وقت ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں جو صاحب بیازی کے زور پر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں یہ بڑی شخصیت ہیں بس یہ مولا کے مظلومی ہے جسے پہنچانے کے لئے شہر شہر بستی بستی حاضر ہیں مولا ہماری سزا کو قبول کر لینا ہم حاضر ہیں میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں جان پورے حضا پر یہ پورا احتمام لائف کیا جانا دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گی ایک فقرہ کوئی ہوں آپ سے ان سے پوچھئے کہ اگر سکینہ نے زندان میں اپنی جان نہ دی ہوتی تو کیا یہ قیدی رہا ہوتے ہیں نہیں حسین کی بیٹی نے زندان شام میں اپنی جان دیکھ کر کہ ان قیدیوں کو رہائی دلگا دی جاؤں قیدیوں ہمارے حصے میں یہ زندان ہے تمہیں وطن جانا نسیب ہو اپنے وطن جانا نہ ملا سلام ہو ان رولے والوں پر جو مظلوم کربلا کے مظلومیت پر بارس کی بتیجی پر آسو باہر آ رہے ہیں آئیے میں ماتی بھی دستے سے ایسی پرسہ پیش کرتے ہوئے اس لئے کہ جاوید بھائی نے بالکل آغاز میں بات کہا جب پرسے کا آغاز کیا ہے نہیں پتہ ان دن سال کون زندہ رہے گا رہے جو اگلے ورس ہم ہیں اور یہ غمقر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے کہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جیسے جیسے یہ عذاب کے دل کم ہو رہے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز ہے جو تم سے چھنٹی چلی جا رہی ہے ہمارے اندر کوئی تڑپ ہے آئیے معصومہ اپنے کرلائی لال کا پرسہ دیجئے انجمن فردوسیہ گوبان پرسیبان حاضر ہے معصومہ آلم کوئی ماں میں وقت کو جو پردر رہے ہیں جو فردر رہے ہیں جو فردر رہے ہیں آقا آپ کے چند مظلوم کا پرسہ پیش کرنے کے لئے حاضر ہے انجمن فردوسیہ گوبان پرسیبان سمار کرنے چاہلہ مصاب ہوں گے اس کے پاس پیو سینی برہنے سادہ سے گزاری شکی کہ وہ سینہ زینی کے لئے آماتہ رہے ہیں ماتہ پیو سینی یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ کہ حلبن کی آباز دیتے ہیں بابا چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ کہے کون اللہ پہ کی ان کی صدا پہ لٹا دی ہے جہاں سب ندین خدا پہ لٹا دی ہے جہاں سب ندین خدا پہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ حد ظلم کی بار کرتے ہیں ظالمیں ہر ایک سمت سے بار کرتے ہیں ظالمیں ہر ایک سمت سے بار کرتے ہیں ظالمیں حدیروں سے چھلینی نبی کا نواسہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ خضب ہے کہ آدان نخے میں جڑائے کو بھی کیسے بھائیہ کو تنہا بچائے کو بھی کیسے بھائیہ کو تنہا بچائے کوئی بھی نہیں ہے مددگار ان کا چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ ہر ایک آنے دال میں ستاتا ہے ہمیں کو تماجے لگا کر رولاتا ہے ہمیں کو تماجے لگا کر رولاتا ہے ہمیں کو شاقی جھی نے کہلے گیا میرا بندہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ کوئی رحم بھی ہمیں پکھاتا نہیں ہے کوئی شمر سے بھی بچاتا نہیں ہے کوئی شمر سے بھی بچاتا نہیں ہے ہے دشمن ہزاروں نہیں کوئی اپنا چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ خدا ایسا دنے نہ کسی کو دیکھائے کسی کو یتیمہ نہ ہم سا بنائے کسی کو یتیمہ نہ ہم سا بنائے دعا کر رہی ہے یہی بس سکینہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ رضا اس کو زندہ میں ہے موت آئی بچھڑ کر جو آبا سسے ملنا پائی بچھڑ کر جو آبا سسے ملنا پائی رضا وہ سکینہ تھا جس کا یہ نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے آؤ دریہ سے ام و خدارہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہشتہ کلے رہے ہیں ہشتہ کلے رہے ہیں اجبان فردوسیہ گوبان فرسیوان اسمہ اسلمیت کو یاد کر کے پرسا پیش کر رہے ہیں جہاں سکینہ کی فریاد ہے فراد کے ساحل کو بار بار دیکھتی ہے جب کبھی شمر کے تماشے پڑتے ہیں تو فراد کا روح کرتی ہے جب کبھی اپنی تنہائی کے احساس ہوتا ہے تو فراد کا روح کرتی ہے جب کبھی ظالم ستاتے ہیں تو فراد کا روح کرتی ہے سکینہ ایک ہی آواز دے رہی ہے چچا فراد کے ساحل سے لوٹ رہو آپ کے سامنے اجمن فردوسیہ گوبان پور سیوان مارکنی درستہ پیش کر رہا ہے ایک نوہا یہاں پر اجمن فردوسیہ گوبان پور ایک نوہا اور پیش کریں گے اس کے فوراں بات گزاری شکی انجمن سپاہ حسینی بھنولی سعداد امیتھی ماتمی زیسس ہے کہ وہ سینہ زنی کیلئے آمادہ رہے تشریف لائے انجمن سپاہ حسینی بھنولی سعداد سلام و ہمارا حسینقہ کی مظلومیت پر سلام و ہمارا غریب زہرہ کی عربت پر سلام و ہمارا زہنب سلام اللہ علیہ و ہمارا عارف نبوت و امامت بی بی بر کہ جس نے عالم تنہائی میں کربلا سے شام تک کا سفر دے کیا میری پردادار مہنے اس احتمام اس عزام پرسے کیلئے آتی ہیں آئیں ہوں انشاءاللہ آتی رہیں گی لیکن زمانے نے ایسی تنہائی نہ دیکھی جیسی تنہائی شام غریبہ زینب کی تھی جیسی تنہائی مجمع آم میں زینب کی تھی جیسی تنہائی بازار شام میں زینب کی تھی میں ماتمی دستے سے گزارش کرنوں قبل اس کے میں انجمن فردوسیہ کے ان جوانوں کو مالی کے قینات خلیق کے قینات پروردگار عالم جزائے خیر دے حضور امان میں رکھے ازائے سرکارے سے دوشتہ کی ان خدمات میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ایسے ہی ازائے سرکارے سے دوشتہ کی یہ قام ہیں کبھی بھی تنہائی میں بی بی کی مظلومیت کو یاد کیا گھر ہو تو قلیجہ بھٹ جاتا ہے زینب کربلا سے شام تک بی بیوں کو لے کر چلی ہے آپ گیارہ محرم کو دیکھیں اگر زینب نہ ہوتی تو لیلہ کو کون سہارا دیتا جس کا بیٹا مارا گیا تھا فروا کو کون سہارا دیتا جس کا قاسم مارا گیا تھا رباب کو کون سہارا دیتا جس کا بیشین مارا گیا تھا یہ ساری بی بیوں کلیجے پہ اپنے گوھت کے پاگوں کا زخم لیے سفر تہہ کر رہی ہیں لیکن تاریخ کہتی ہے زینب گیا کا محرم کو گزری کچھ نہ بولی بازار میں آئی کچھ نہ بولی ایک ایک کو سہارا دیتی رہی لیکن ایک موقع ایسا پلتا ہے جہاں زینب کمر پکڑ کے بیٹھ گئی سوچھو کیا عالم را ہوگا پورے راستہ علی کی بیٹی جس کا بابا علی رو وہ بازار میں چادر مانگ رہی تھی لیکن خجوم عام تھا جو تائقہ لگا رہا تھا تماشانیوں کی بھیر تھی اللہ یہ دن آگئے کہ عدیم کی بیٹیاں بازار میں ہیں جس کا عباس جیسا بھائی ہو آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک مقام ایسا ہے ایک موقع ایسا ہے جہاں زینب کمر پکڑ کے بیٹھ گئی وہ موقع پتا ہے کونسا ہے وہ جب دربار میں جانا ہوا کرسی نشینوں کی بھیر تھی علی کی بیٹی نے پہلا دربور کیا یا علی مدد کہہ کر کے خوفناک وحشی سپاہی کھڑے ہوئے تھے درندے زینب نے لیلا سے کہا بی بی گھورانا نہیں میں ہوں رباب گھورانا نہیں میں ہوں فروا بیچین نہ ہونا بی بی میں ہوں ایک ایک بی بی کو سہارہ دیا ارز سجار سے کسا چار میں لیلا پریشان نہ ہونا میں ہوں یہ حسین آقا کی بہن ہے جس کا نام زینب ہے یہ علی کی بیٹی ہے آواز دیا بی بی پریشان نہ ہونا میں ہوں میں ہوں لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے جب ساتھوں اندر آیا ساتھوں اندر آیا تو علی کی بیٹی روتی بھی بیٹھ گئی اب سجار نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سمبھالی آوازی فبیقما آپ کو دیکھ کے ہم نے یہاں تک کا سفر تحکیہ ہے اگر آپ بیٹھ گئیں تو پھر ان کو کون سا آرہ دے گا زینب نے سجار کی طرف روتے ہوئے دیکھا اور آوازی لال سجار میں نے کبلہ سے شام تک کا سفر تحکیہ یہاں تک آگئی میرے لال یہ وہ موقع تھا ایکیسویں روزان کو میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زینب میں شام غریبہ آؤں گا زینب میں آؤں گا لیکن پہلا در آیا میں نے دیکھا بابا نظر نہیں آئے دوسرا در آیا دیکھا میں نے بابا نظر نہیں آئے ایک بڑا سجار نے روٹ کے آوازی روپی اممہ یہ ساتھوں اندر ہے دادا علی آگئے زینب نے اپنے بابا کے طرف دیکھا آوازی رو گا اے میری بیٹی زینب علی تجھے یاد کر رہا ہے تجھ پہ نازے میری لادلی تو کبلہ سے شام تک آگئی تونے سے بابا کی محنتوں کو نہیں بچایا ہے انبیاء ماں سبق کی محنتوں کو بچایا ہے توحید کو بچایا شریعت کو بچایا اے زینب زمانہ تمہاری خودداری کو سلام کرے گا تمہاری غربت میں روئے گاہے بی بی یہ ماتبی دسہ آپ کے سامنے حاضر ہے بی بی تم نے اگر فرش اعضاء نہ دی ہوتی تو آج زمانے تک یہ اعضاء سرکارے سے دوشہ دا کا اتمام نہ ہوتا یہ صدای یا حضائے زمانے میں گونج نہ رہی ہوتی تمہاری قسمت کو رکھو سلام آئیے اسی بی بی کی بارگاہ میں انجمن فردوسیہ آج کے اس اتمام کی پہلی مہمان انجمن جو اس سلسلے کا تیسرا نوحہ پیش کرنے جا رہی ہے سماعت کریں اور اس نوحے کے فوراں بعد میری گزاری شکی انجمن سپاہ حسینی بھنو علی سادہ مسافر خانہ ہمیں تھی ماتنی جسے سے کس نوحے کے فوراں بعد اتشریف لائے آپ کے سامنے انجمن فردوسیہ کو پر بھول سوا مسافر خانہ مسافر خانہ دور سے آپ جدر آجائیے آگے آجائیے سائے میں اس طرح بھی آسکتے ہیں لی یا 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 لی حضرات مسلسل سفر کی وجہ سے آج تقریباً نو دن ہو گئے صرف نو دن میں ایک دن دن بھر کے لئے ہم لوگ گھر تھے تو کچھ احساس بھی ہوتا ہے تھکن کا چونکہ زیشان بھائی کا حکم بھی ہے میں ایک نوحہ پیش کرتا ہوں اس نوحے کے لئے بہت زیادہ کچھ حرص نہیں کرنا ہے اللہ نہ کرے کوئی باپ اتنا مجبور ہو کہ جمان بیٹے کا لاشا سامنے ہو اور حسین طرف آسمان دیکھ کر یہ کہے میرے اللہ حسین غریب ہو گیا لو عزدہ رو میں بین پڑھتا ہوں عشقوں کی بھی ایک فاطمہ زہرہ سے مانگو سنے جہاں جہاں بھی گرہ دل بر سر وے آواز دی بابا کو خبر لیجیے آکر سنکر یہ صداروں نے لگا زہرہ کا دل بر گرتے ہوئے شہ پہنچے قریبِ علی اکبر دیکھا کے جوالال کے سینے میں ہے نیزہ اور درد سے بیچین ہوا جاتا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ تھا سنیے گا ہسرت سے ہسرت سے کبھی نیزہ کبھی بیٹ کو دیکھا کہتے ہیں کہ افسوس ہوا چھلنی کلے جا کس طرح دکھے دل کو سنبھالوں علی اکبر ہر کیسے آنی سینے سے نکالوں علی اکبر نیزے کی آنی دل میں کہیں ٹوٹنا جائے کیس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر سنے ایک ایک نصرہ ہے ساس کے ساتھ دل میں کہیں زیف باپ ہے جوان کلاشا ہے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر نیزے کی آنی دل میں کہیں ٹوٹنا جائے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر نیزے کی آنی دل میں کہیں ٹوٹنا جائے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر مہدر کو تیری کیسے سنبھالوں علی اکبر غم تیرا چھپاؤں یا بتا دوں علی اکبر نیزے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں احساس کے ساتھ سنیں ٹوٹنا جائے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر نیزے کی آنی دل میں کہیں ٹوٹنا جائے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر نیزے کی آنی دل میں کہیں ٹوٹنا جائے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر سنیے گا کیوں ریتی پہ سوتا ہے میری جہاں میرے پیارے زینب کے سکوں اور میری آنکھوں کے تارے کیوں ریتی پہ سوتا ہے میری جہاں میرے پیارے زینب کے سکوں اور میری آنکھوں کے تارے آسینے پہ اپنے میں زینب کے سکوں علی اکبر کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر سنیے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں یہ پہ پیش کرتا ہوں کیسا منظر ہوگا سنیے جہاں بھی حضرات ہیں میں نکالوں علی اکبر یہ کہتے ہیں کوئی بس نہیں چلتا کس طرح سکوں تجھ کو دیلا ہوں علی اکبر کس طرح یہ بند سنیے گازہ داروں تڑک تڑک جہاں جہاں بھی حضرات ہیں یہ بند خاص طور سے سنیے میزے کی علی دل میں کہیں جھوٹنا جا کیا ایمان حسین فرماتے ہیں اس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر لیلہ نے اگر دیکھ لیا زخمی کلے جا بے ہوشی نہ ہو جائے کہیں آئے وہ دکھیا لیلہ نے اگر دیکھ لیا زخمی کلے جا بے ہوشی نہ ہو جائے کہیں آئے وہ دکھیا مادر کو تیری کیسے سنبھا لوں علی اکبر اس طرح یہ نیزہ جنابی علی اکبر اپنی ایک بیمار بہن کو مدینہ چھوڑ کر کے آئے ہیں امام حسین کیا فرماتے ہیں آزادانو سنیے گا جہاں جناب اپنی 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 ایک بیمار بہنہ چھوڑ کر کے آئے ہیں سوئے آئے ہیں مگر ریتی پہ تو خون میں نہ آئے آسے ہرا تیرے سر پہ سجا اوہ علی اکبر اس طرح یہ نیزہ میں نکال امام حسین کیا فرماتے ہیں جوان بیٹے سے سنیے گا جا دارو یعنی دل میں کہیں جھوڑ نہ جائے کس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر ہے زخم بہتی گہرا تو مجبور ہے بیٹا سینہ تیرا بچھی سے بہتی چور ہے بیٹا ہے زخم بہتی گہرا تو مجبور ہے بیٹا سینہ تیرا بچھی سے بہتی چور ہے بیٹا میں داغ تیرا کیسے اٹھا ہوں علی اکبر اس طرح یہ نیزہ اب جہاں سے دو تین بند پیش کرتا ہوں منظر دیکھئے گا عشقوں کی سبیلیں آپ کی آنکھوں سے ضرور نکلیں گے ازہ دارو جہاں جہاں بھی ہیں سنے پاس طور سے سب سے کٹھین وقت اکباب کے لیے یہ ہوتا ہے اس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر تو خاک پیڑی ہے رگڑ تا میرے پیارے اور یہ روح نکلتی ہے تیری باپ کے آگے پانی بھی نہیں کیسے پیلا ہوں اس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر علی کا شیر دل بیٹا جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنے جا رہا ہے قیامت ہے ازہ دارو سنیے گا جہاں جہاں بھی اس طرح یہ نیزہ میں نکالوں علی اکبر سینے سے سناکھیں چی ہے جب یا علی کہے کہ بری چھی میں علج آیا کلے جا تیرا باہر چاہا تھا بہت تجھ کو بچا لوں علی اکبر کیس طرح یہ نیزہ کیا قیامت تھی میرے مظلوم امام کے یہ بن سنیے آنپ ہی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلیں کہ میں پیش کرتا کیا نہیں دل میں کہیں گی توٹنا جائے کتنی بڑی قیامت ہے سید مظلوم میں سنیے اگازہ دارو حساس کے ساتھ اے لال تو بابا سے اکیلا نہیں اٹھتا لاشا ہے جوان لال کا اور باپ ہے بڑھا اے لال تو بابا سے اکیلا نہیں اٹھتا لاشا ہے جوان لال کا اور باپ ہے بڑھا اب تو ہی بتا کیس کو بلا اون علی اکبر کس طرح نیزا میں نکالوں علی اکبر نیزے کی انی دل میں کہیں توٹنا جائے کس طرح نیزا میں نکالوں علی اکبر روتے ہیں رے آزاج تو ہے دربی جوان کو دیتی ہے صدا فاطمہ اے لال کہاں ہو روتے ہیں رے آزاج تو ہے دربی جوان کو دیتی ہے صدا فاطمہ اے لال کہاں ہو آ جاؤ کلے جیسے لگا لوں علی اکبر کس طرح یہ نیزا میں نکالوں علی اکبر نیزے کی انی دل میں کہیں توٹنا جائے کس طرح یہ نیزا میں نکالوں علی اکبر جب داشت میں گھوڑے سے گرا دل برسے وے آواز دی بابا کو ہاں ہو خبر لی جیے آ کر 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 موسیقی